بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس البلاغہ کا سبق ہے علوم البلاغتی علوم بلاغت میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ علوم بلاغت تین اقسام پر مشتمل ہیں جن کو علوم سلاسہ یا فنون سلاسہ کہا جاتا ہے علم معانی علم بیان علم بدیع ان کو علوم بلاغہ بھی کہا جاتا ہے علوم سلاسہ اور فنون سلاسہ بھی کہا جاتا ہے آگے فرمایا مقدمہ یہ مقدمہ ہے یا مقدمہ ہے اور یہ کس سے مشتق ہے یہ آپ لوگوں نے پوری تفصیل پڑھی ہے یہاں دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مقدمہ یہ متقدمہ کے معنی میں ہے یعنی الامور المتقدمہ یعنی مقصود کو شروع کرنے سے پہلے بعض ان چیزوں کا بیان کرنا کہ مقصود کو سمجھنا ان پر موقوف ہو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ان امور مقدمہ کا بیان متقدمہ کا بیان کہ مقصود کو سمجھنا ان پر موقوف ہو اب دیکھیں علم معانی علم بیان اور علم بدیع میں جب ہم جائیں گے اس کو سمجھنے سے پہلے بعض چیزوں کا سمجھنا ہمارے لئے کیا ہے ضروری ہے تو مقدمہ میں ان چیزوں کا بیان کریں گے ہمارے پاس جو مقدمہ ہے وہ کس چیز کے بیان میں ہے فی الفصاحتی والبلاغتی فصاحت اور بلاغت میں ہے چونکہ علوم بلاغت کے ساتھ جو ہے نا ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے تو لہٰذا پہلے مقدمہ میں اصل مقصود کو شروع کرنے سے پہلے علوم ثلاثہ کو شروع کرنے سے پہلے علوم ثلاثہ کے مبادی کا بیان ہوگا ان امور کا بیان ہوگا کہ علوم ثلاثہ کو سمجھنا ان پر کیا ہوگا بیٹا موقوف ہوگا اور وہ چیزیں ہیں فصاحت اور بلاغت اچھا جی آگے دیکھیں ذرا عبارت دیکھیں الفصاحت فی اللغت تنبئو عن البیان والظہوری یقالو افسح الصبی فی منطقہ اذا بانا وظہر کلاموہ وتقعو فی الاصطلاح وصفا للكلمت والکلام والمتکلم سب سے پہلے فصاحت کا بیان فرما رہے ہیں فرمایا کہ فصاحت لغت ترجمہ دیکھیں الفصاحت فی اللغت فصاحت لغت میں تنبئو خبر دیتی ہے تنبئو کا معنی ہے بیٹا خبر دیتی ہے قرآن پاک میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نبئو خبر کو کہا جاتا ہے تنبئو یہ باب افعال سے ہے تنبئو خبر دیتی ہے کس چیز کی خبر بیٹ دیتی ہے عن البیان والظہوری واضح اور ظاہر ہونے کی فصاحت لغت میں واضح اور ظاہر ہونے کی خبر دیتی ہے عن البیانی بیان کا معنی ہے واضح ہونا بیان کو بھی بیان اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ واضح ہوتا ہے اور ظہور کا معنی کیا ہے بیٹا ظاہر ہونا یو قالو کہا جاتا ہے افسحہ السبیو فی منطقی ہی بچہ اپنی بات میں فصیح ہو گیا اب دیکھ افسحہ افسحہ کے اندر افسحہ السبیو بچہ فصیح ہو گیا فی منطقی ہی اپنی گفتگو میں اپنی بات چیت میں یہ کب کہا جاتا ہے افسحہ میں فصاحت کا لفظ اس بچے کے لئے کب استعمال ہوتا ہے اذا بانا جب واضح ہو جائے وظہرہ اور ظاہر ہو جائے کلام ہوں اس بچے کی بات اذا بانا جب واضح ہو جائے وظہرہ اور ظاہر ہو جائے کلام ہوں اس کی بات و تقعو اور فصاحت واقع ہو گی فصاحت واقع ہوتی ہے فی الاصطلاحی اصطلاح میں وصفا وصف کس چیز کا وصف لِلکلیمتی کلام کا وصف وَالکلامی اور کلام کا وصف والمتکلمی اور متکلم کا وصف لیکن تینوں کی الگ الگ تعبیرات ہیں تینوں کی الگ الگ تعریفات ہیں اچھا جی تو میں ارز کر رہا تھا کہ علوم سلاسہ کے لیے فنون سلاسہ کے لیے جو مقدمہ باندھا ہے اس میں فصاحت اور بلاغت کا کیا ہوگا بیٹا بیان ہوگا کیونکہ بلاغت کے لیے کلمہ کلام اور متکلم کا فصیح ہونا ضروری ہے کلمہ کلام اور متکلم کا فصیح ہونا بلاغت کے لیے کیا ہے بیٹا شرط ہے تو کلمہ فصیحہ کی سے کہا جاتا ہے کلام فصیح کی سے کہا جاتا ہے متکلم فصیح کی سے کہا جاتا ہے یہ فصاحت کیا بلاغ ہے اب دیکھیں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے ضروری ہے تو لہٰذا ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے پھر آگے بلاغت کی تعریف ہم بیان کریں گے اور اس کی قسمیں بیان کریں گے تب جا کر جو نہ ہم کیا کریں گے علوم بلاغت کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے فصاحت کا بیان فرمایا چنانچہ فرما الفصاحت فی اللغتی تم بھی اعنی البیانی والظہوری لغت میں فصاحت کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو واضح اور ظاہر ہونے کی خبر دے واضح اور ظاہر ہونے کی کیا کرے خبر دے اس کو فصاحت کہا جاتا ہے یعنی دیکھیں ذرا فصاحت لغت میں واضح اور ظاہر ہونے کی خبر دیتی ہے آگے مثال بیان فرمایا کہا جاتا ہے عرب والے کہتے ہیں کہ جب بچے کی بات واضح اور ظاہر ہو جائے تو عرب والے اس کے لئے لفظ فصیح کا لفظ استعمال فرماتے ہیں دیکھیں ابتدا میں جب بچہ بولنے لگتا ہے تو وہ ایک ایک حروف بولتا ہے پھر ایک ایک لفظ بولتا ہے پھر ان الفاظ کو ملاتا ہے اس کی زبان میں لکنت سی ہوتی ہے اور پھر وہ لکنت ختم ہو کر بچے کی بات صاف ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے تو جب یہ صورتحال پیدا ہو تو عرب والے کیا کہتے ہیں افسحہ کے اندر لفظ فصاحت موجود ہے افسحہ کے اندر لفظ فصاحت کیا ہے بیٹا موجود ہے افسحہ یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے باب افعال سے اکرامہ کے وزن پر اور فعل کے اندر مصدری معنی موجود ہوتا ہے فعل کے اندر مصدری معنی کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو فصاحت مصدر ہے اب دیکھیں افسحہ الصبیح فی منطقی ہی کا معنی کیا ہوگا بچہ اپنی اے فی کلام ہی فی منطقی ہی بچہ اپنی بات میں کیا ہو گیا فصیح ہو گیا یہ کب کہتے ہیں عرب والے اذا بانا وظہر کلام ہو جب اس کی بات واضح اور ظاہر ہو جائے اب دیکھیں فصاحت نے واضح اور ظاہر ہونے کا معنی دیا کہ نہیں دیا بلکل دیا یہ فصاحت کی لغوی تعریف بیان فرمانے کے بعد آگے اس کی استلاحی تعریف بیان نہیں کی بلکہ تقسیم بیان کی ہے یہ ذرا سمجھائیں یہ پوائنٹ اور نکتہ ہے کہ فصاحت کا لغاوی معنی بیان کیا لغاوی معنی بیان کرنے کے بعد فوراً اس کی تقسیم شروع کی کہ فصاحت جو ہے یہ کلمہ کی صفت بنے گا تو یہ اس کی پہلی قسم ہوئی کلام کی صفت بنے گا دوسری قسم ہوئی متکلم کی صفت بنے گی تیسری قسم ہوئی اب دیکھیں فصاحت کا لغاوی معنی بیان کرنے کے بعد اس کی استلاحی تعریف بیان کرنے کے بجائے اس کی تقسیم شروع کی کیا کی بیٹا تقسیم شروع کی اور یہ ایک اعتراض اور سوال بھی ہے اعتراض اور سوال یہ ہے کہ معرف کی پہلے تعریف بیان کی جاتی ہے پھر اس کی تقسیم بیان کی جاتی ہے معرف کی پہلے کیا کی جاتی ہے تعریف بیان کی جاتی ہے پھر اس کی تقسیم بیان کی جاتی ہے اب یہاں پہ تو تعریف بیان نہیں کی تقسیم بیان کی اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے معلفین کو فصاحت کی ایسی جامع اور مانع تعریف نہیں ملی جو فصاحت کی تینوں قسموں کو شامل ہو جواب ذرا سمجھ جائیں کہ تعریف اس لیے نہیں کی تقسیم اس لیے شروع کی کہ مؤلفین کو فصاحت کی ایسی جامع اور مانع تعریف نہیں ملی جو فصاحت کی تینوں قسموں کو وہ تعریف شامل ہوتی جب تعریف ملی نہیں تو پھر انہوں نے تعریف کی بھی نہیں بلکہ آگے اس کی تقسیم کیا کی بیان کرنا شروع کر دی سمجھ میں آئی پہلا جواب سمجھ میں آگیا دوسرا جواب یہ ہے کہ فصاحت کی استلاحی تعریف تو ان کو ملی تھی اختصار کی غرض سے چھوڑ دی اختصار کی غرض سے اس لیے چھوڑ دی کہ آگے جا کر تینوں کی الگ الگ تعریف ہوگی فصاحت کلمہ میں وہی فصاحت کی استلاحی تعریف ہوگی کلام میں وہی استلاحی تعریف ہوگی متقلم میں وہی استلاحی تعریف ہوگی تو طول سے بچنے کے لیے اختصار کی غرض سے انہوں نے استلاحی تعریف چھوڑ کر آگے اس کی تقسیم بیان کر دی تو چنانچہ معلفین نے فرمایا کہ استلاح میں فصاحت واقع ہوتی ہے کلمہ کا وصف کلام کا وصف متکلم کا وصف یہاں سے خود بخود آپ کو پتہ چلا کہ فصاحت کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا تین قسمیں ہیں نمبر ایک فصاحت کلمہ نمبر دو فصاحت کلام نمبر تین فصاحت متکلم خلاصہ کلام یہ ہے کہ فصاحت کا لغاوی معنی اور فصاحت کی یہ تین قسمیں یہاں پر آپ لوگوں نے یاد کرنی ہیں فصاحت کا لغاوی معنی کیا ہے تم بیعانی البیانی والظہوری مثال کیا ہے افسح السبیع فی منطقی ہی سمجھ میں آئی اور فصاحت کی قسمیں کیا ہیں فصاحت کلمہ فصاحت کلام اور فصاحت متکلمہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین